بھوپال میں کانگریس سیوہ دل کا راشتری وشارت پرشکشن کارکرم شروع ہو چکا ہے دس دنوں تک چلنے والے اس کارکرم کا سماپن بارہ جنوری کو ہوگا اس شیویر میں دیش بھر سے سیوہ دل کے کارکرطہ پہنچے ہیں کارکرم کے شبہارم پر پہنچے پوروکیندری منتری ارون یادو اور سیوہ دل کے راشتری سنیو جک لال جی دیسائی سے خاص بات چیت کی ہمارے سمواداتا سچین چودھری نے ہمارے ساتھ کانگریس سیوہ دل کے راشتری سنیو جک لال جی دیسائی جی سر جو پوری کی پوری قوایت بتائی جا رہی ہے کہ رسس سے مقابلہ کرنے کے لیے اب کانگریس کے سیوہ دل میدان میں آ گیا ہے کیا یہ سچ ہے یہ میرے خیال سے بلکل جھوٹ ہے رسس سے ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے جھوٹ کا مقابلہ کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے رسس ایک طریقے سے جھوٹ کی بنیاد پر کھڑا پتوں کا محل ہے اس دیش کے آزادی کے آندولن سے لے کر آج تک سب سے بڑا سڑیانتر ہے دھوکھا داری اور دیش کے ساتھ گدھاری کرنے والا سنگٹھن ہے جو گوڑسے کی پوجا کرتا ہے تو ہمارا مجھے نہیں رکھتا ہے کہ ہمارا اور ان کے بیچ میں کوئی کامپیٹیشن ہے جھوٹ ہمارے میں جہاں سے آتا ہوں وہاں پر بولتا ہے کہ جھوٹ جائے زیادہ بارہ گاؤ تک چلتا ہے اس سے بعد میں جھوٹنے چلتا ہے اور ہم ستھی کے ساتھ کھڑے ہیں ہم بھائی پچارہ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم بندھوتا کے ساتھ کھڑے ہیں سمانتہ کے سدھانت پہ ہم لوگ کھڑے ہیں اور اس لئے ہمارا نعرہ بھی ہے کہ پہلے لڑے تھے گوڑوں سے اور اب لڑیں گے ان چوروں سے تو چوروں سے لڑائی اب ہماری آگے کی ہے وہ لڑائی جاری رہے گی تو کل ملا کے کانگریس کا جو سیوہ دل ہے کہیں نہ کہیں اب نئی بھوم کامے ایک بار پھر سے باپس آ رہا ہے اور واپس آنے کے لئے پرسکشن سبر کے جریعے کارکرتاؤں کو نہ کبھل مجبوط کیا جائے گا بلکہ پرسکشت بھی کیا جائے گا کیامرامن راہول کے ساتھ سچین چودری سوراج اکسپس بھوپال اور ہمارے سموہ داتا سچین چودری نے کانگریس کے مدھے پردیش کے پورو ادھیکش عرون یادو سے بھی اس وقت باتچیت کی لازدانی بھوپال میں کانگریس کے سیوہ دل کا بڑا پرسکشن سے بھی شروع ہوا ہے خوروکیندری منتی عرون یادو جی نے اس کا شوارم کیا سر سیوہ دل کی جو گھونکا پہلے تھی اس میں آج میں پریورتنا ہے کس طرح کا یہ پورا آپ کو لگتا ہے کہ سیوہ دل کتنا ضروری ہے کانگریس کے لئے سیوہ دل مول سستہ کانگریس کی ہے ریڈ کی ہڈی مانی جاتی ہے اور یہ ایک پرمک سنستہ ہماری ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ راستی ستر کا پرسکشن شیوریاں لگایا جا رہا ہے اور اگلے دس دنوں تک ہم لوگ یہاں پر بندوں پر چرچہ کریں گے دیش کی ورطمان کی پرستیتی کے بارے میں چرچہ ہوگی کانگریس کے ریتی نیتی کانگریس کے کارکرم گاندھی وچار دھارہ کے بارے میں چرچہ ہوگی اور ہم جو ہمارے ساتھی ہنٹریننگ لے کر جائیں گے وہ ہمارے مددیش کی سرکار کے کارکرموں کو کانگریس کے ریتی نیتی کو گاندھی کی وچاروں کو دیش کے عام لوگ پہنچانے کے لئے کام کریں گے پہلے سے لے کے اب تک جو سیوہ دل کی بھومکہ اس میں بڑا پریورت نہ آیا ہے لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ بھئی کیول سیوہ دل کا کام بہت سیمت کر دیا گیا آپ کو لگتا ہے اس کو بڑھانے کی جرور پر بہت سارے ایشیوز ہیں بندوز ہیں انہیریٹینٹ بندوز بھی ہیں اس پر چرچہ ہوگی اور وہ اس کو وستط کانے کے عشتہ جرور کریں گے یہ تھے کندری منتی رانویادہو جی جن کا صاف طور پر کہنا ہے کہ سیوہ دل کی بھومکہ کو لے کے تمام طریقے کی جو کوششیں کی جانی ہیں ان کو جرور ایمپلیمنٹ کیا جائے گا اور اسی کے ساتھ سیوہ دل کو نشطیت طور پر آگے بڑھانے کے پریاس کیے جائیں گے